آکے اب ہم دیکھیں گے what is cross striations یہ بھی جو cross striations جب ہم اس کو light microscope میں دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں light and dark bands نظر آتے ہیں actually ہم اس کو confused کرتے ہیں جو longitudinal section میں ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو confused کرتے ہیں جو stria phredgia ہے اس سے confused کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ جو cross striations ہوتی ہے کیونکہ یہ اس طرح ہوتی ہے سٹرکچر دیکھیں تو اس طرح ایک یہ اگر انیملز آئیے اس طرح یہ cross کر رہے ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ انیمل کیونکہ ران کرتا ہے دینڈین انیمل جنکشن سے سرفیس کے طرف تو اس میں یہ نظر ہے تو ہم اس کو confused کرتے ہیں کس کا stria phredgia کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اصل بھی ہوتا نہیں ہے یہ جب ہم اس کا cross examination دیتے ہیں دیکھتے ہیں electron microscope کے ذریعے تو اس میں یہ ہمیں جو ہے نا یہ روڈ کا بیسکلی جو سٹرکچر ہوتا ہمیں نظر آتا ہے اب یہ alternating روڈ ہوتا ہے جہاں پہ اس کے alternating thick and thin fragments ہوتے ہیں تو یہ construction ہوتی ہے بیسکلی ان ایمبر روڈ کی سٹرکچر میں اس طرح پھر اس طرح تو اس طرح یہ construction ہوتی ہیں construction and expansions ہیں جو کہ ہمیں پھر light microscope میں ہمیں یہ bands نظر آتے ہیں دارک اصل بھی یہ construction یا ایک hole جائیں ان ایمل روڈ کے سٹرکچر کے اندر تو یہ ہمیں پہ نظر آتے ہیں کسٹائیشن نظر آتی ہیں اوکے تو اب ہم ہمارا ٹاپک ہے bands of hunter and shrieger اب یہ کیا ہوتا ہے اگر ہم لوگ پھٹ کو دیکھیں longitudinal section میں ایک بات یاد رکھئے آپ کو bands کے سمی نظر آنگی longitudinal اس کے لئے یہ optical phenomenon ہے ٹھیک ہے optical phenomenon optical phenomenon کے کیا مطلب ہے جب ہم light اس پر ڈالتے ہیں اور پھر مایکروسکوپ یا کسی بھی اس کے ذریعے دیکھتے ہیں mouthpiece کے ذریعے ھائی پیس کے ذریعے تو یہ جب light ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ bands of hunter and shrieger یہ بسکری سائنٹس کے نام پہ ہیں تو اس پہ اگر ہم جب ڈوت کا لونگی چوڑنل سیکشن دیکھیں تو اس پہ جو آپ کو rods نظر آتے ہیں آپ کا پتہ ہے تینٹینو انیمل جنکشن سے یہ اس طرح move کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس طرح آپ کو کہتے ہیں یہ یہ light and dark bands نظر آئیں گے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو groups پڑے ہوتے ہیں سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس کچھ مارکرز ہیں یہ ایک adjacent group rods کا یہ دوسرا ہے اب ان کی جو ہے نا direction میں یعنی یہ اس طرح بھی پڑے ہو سکتے ہیں اگر تو یہ سارے اس طرح مل کے groups جانا سیم alignment پہ پڑے ہوں سیم alignment پہ پڑے ہوں تو ان کی alteration یعنی ان میں جو پھر light دیں گے اپٹیکل جو فینومنہ ہوگا وہ ہمیں کوئی مسئل نہیں ہوگا تو ہمیں پتا ہے کہ اگر کیسٹل کی شیپ یا direction چینج ہو جائے تو اس پہ پڑھنے والی light کی direction بھی چینج ہو جاتی ہے تو کیونکہ یہ جو adjacent group ہوتے ہیں وہ تو تھوڑے ایک دوسرے کے opposite پڑے ہوتے ہیں یا تھوڑے سیم alignment پہ نہیں ہوتے تو جس کی وجہ سے ایک longitudinal section ground section میں ہمیں bands of hunter and shrigger ملتے ہیں اب اگر اسی longitudinal section میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں جو اگر دو zones میں نظر آتے ہیں ایک para zones اور دوسرا dia zones اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو white band نظر آتا ہے para zone میں white یا light 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 band اور اس میں آپ کو dark band نظر آتا ہے اس میں جو prism جب جب کٹ ہوتا ہے اس کی ڈریکشن ہوتی ہے وہ long churnal کٹ ہوتا ہے prism یہ کٹ long churnal ٹھیک ہے اس میں جو prism transverse section کٹ کرتا ہے transversely prism is cut down پرزم 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 ڈریک منٹ دیتا ہے وہ دیتا ہے white پیسکل پرزم پڑے ہوتے ہیں سٹیکچر روڈ پرزم 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 لائٹ یا وائٹ اور ڈارک بینڈ نظر آتے ہیں